بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 5 کے چپٹر نمبر 3 کو اس ویڈیو میں ہم حال کریں گے یہ ویڈیو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے کلاس 4 سے کلاس 10 تک اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے سیرت طیبہ میں جو ٹاپک ہیں ان میں پہلا ٹاپک ہے میراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا ٹاپک ہے بیعت آقبہ اولہ وسانیہ سیکنڈ ٹاپک ہے اس میں ہجرت مدینہ اور فورت ٹاپک ہے مواخات مدینہ پانچوں ٹاپک ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹاپک نمبر 6 ہے مساک مدینہ اور سہیون ہے غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ٹاپک پر ہم بیاس کریں گے اس ویڈیو میں مراج بلندی پر چڑھنے کو کہتے ہیں مراج کا واقعہ نبوت کے دسویں سال رجب کی ستائیسویں رات کو پیش آیا نبوت کے دسویں سال اور رجب کی ستائیسویں سال یہ قویسچن پوچھے جاتے ہیں پیپرز میں مراج سفر کے دو مرحلے تھے ایک مرحلہ کا نام ہے اسرہ اور دوسرا مرحلہ کا نام ہے میراج میراج سفر کے دو مرحلے ہیں ایک کا نام ہے اسرہ اور دوسرے کا نام ہے میراج اسرہ کا کیا مطلب ہے وہ مرحلہ جس میں اللہ تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں محجد حرام سے محجد اقصہ تک لے گیا اس کو کہتے ہیں اسرہ میراج کا کیا مطلب ہے محجد اقصہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات اسمانوں اور ان سے بھی اوپر کے سفر کے لئے لے گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں محجد اقصہ کے کتنے مرحلے ہیں دو مرحلے ہیں یہ یاد رکھنا ہے محجد اقصہ کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے سب سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے جس جنور کے دریئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا سفر کیا اسے بھراک کہتے تھے پہلے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یہایہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ساتویں آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مراج کے موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ صدرت المنتحہ تک سفر کیا نماز واقع مراج کے دوران فرض ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی بیت المقدس میں امامت فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام مقام سے آگے نہ جا سکے صدرت المنتحہ کے مقام سے آگے نہ جا سکے عرش مولا موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نماز کو بیت المامور این اوپر ہے خانہ کعبہ کے این اوپر ہے بیت المامور بیت المامور سے متعلق ہم نے کلاس فور میں پڑھا ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو بیت کے معنی ہیں اطاعت و فرمبرداری آقبہ نام ہے گزرگاہ کا آقبہ کس جگہ واقعہ ہے مکہ میں واقعہ ہے نبوت کے گیارویں سال قبیلہ خضرج کے افراد نے اسلام قبول کیا گیارویں سال چھے افراد نے قبول کیا نبوت کے بارویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے کتنے اشخاص مشرف بائے اسلام ہوئے بارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی ان بارہ افراد نے اس بیت کو بیت اقبہ اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ ایک کوئسچن ہے بیت اقبہ اولا کس سال ہوئی ایمپورٹنٹ کوئسچن بارہ نبوی کو بیت اقبہ اولا کے بارہ افراد میں سے کتنے افراد کا تعلق قبیلہ خضرج سے تھا ان میں چھے افراد قبیلہ خضرج سے تعلق رکھتے تھے بیت اقبہ اولا کے بارہ افراد میں سے کتنے افراد کا تعلق قبیلہ روس سے تھا بارہ اوز سے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قید اور امام مقرر فرمائے گئے حضرت اسدی رضی اللہ عنہ کو اہل یسرب نے قرآن سیکھنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مولم کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو بھیجا حضرت مصحب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بیت اقبہ سانیہ میں مدینہ منورہ کے افراد نے اسلام قبول کیا سیونٹی فائیف نے بیت اقبہ سانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے مطالبے پر نقیب مقرر فرمائے بارہ نقیب مقرر فرمائے بیت اقبہ سانیہ ہوئی نبوت کے تیرمے سال یہ کوئسٹن بھی یاد رکھنا ہے امپورٹنٹ کوئسٹن ہے ہجرت مدینہ مدینہ منورہ کا پرانا نام یسرب تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرب حجرت کی تو اس کا نام مدینہ تن نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہو گیا جسے اب مدینہ کہتے ہیں یسرب یعنی مدینہ مکہ سے شمال کی جانب ساڑھے تین کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ یسرب مدینہ سے کتنے تین سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے مکہ سے ایک سرسبز علاقہ تھا شداب علاقہ تھا مدینہ غار سور کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یسرب کے قریب قبا کی بستی میں چند دن قیام کیا اور اسلام کی پہلی مسجد تعمیر فرمائی جسے مسجد قبا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا تیرہ سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا قریش نے لوگوں قریش نے لوگوں نے کس مقام پر جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیر سوچنے لگے دارالندوہ کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی سادش کی اطلاع کس کے ذریعے دی حضرت جبرائیل علیہ وسلم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے سردار کی تجوید پر نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجرت کے لئے گھر سے نکلے تو کون سی سورہ کی تلاوت فرما رہے تھے سورہ یاسین کی حجرت مدینہ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سوری پر سوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنٹنی پر سوار تھے نیکسٹ قویشن ہے مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس گار میں قیام پیا گار سور میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گار سور میں قیام فرمایا تین دن غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خوراک پہنچانا کس کی ذمہ داری تھی اسما بنت ابو بکر غار سور میں دودھ اور گوشت کون پہنچاتے تھے اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آمیر بن نیکسٹ قویشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو گرفتار کرنے کا کتنا انام نہ رکھا تھا سو اونٹ نیکسٹ قویشن ہے ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے گار قیام فرمایا حضرت عیوب انساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تحمیر کی مسجدِ قباب اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے نیکسٹ قویشن ہے مواخات کے معنی ہیں بھائی چارہ مواخات کے معنی ہیں بھائی چارہ مسلمان مسلمانوں نے نبوت کے تیرہویں سال کو کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ کہلائے مہاجرین کہلائے مدینہ منورہ میں رہنے والے مسلمان کو کہتے ہیں انسار نیکسٹ قویشن ہے مواخات کے وقت انسار اور مہاجرین کی تداد تھی نوے انسار مدینہ کا پیشہ تھا کھیتی باڑی مہاجرین کا پیشہ تھا تجارت یہاں سے ہم اس چپٹر کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ